اسلام علیکم ناظرین تمام تعریفیں اس رب زلال کے لیے جس نے یہ کائنات بنائی اور کروڑا کروڑا درود پیارے آقا خاتب النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ناظرین پروگرام سیدھی بات کے ساتھ آپ کا خیر پاہ ادھر پریشی آپ کے ساتھ دیں موجودہ حالات پر ایک تفصیلی تجزیہ وقت کی ضرورت تھی لیکن حالات کے پیش نظر مقتصرا آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کروں گا جو کروڑا وارس کے حوالے سے اس وقت لیٹس اپ ڈیٹ ہے اس کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج کے اس پر فتندور کے اندر جس طرح سے کروڑا نے تباہی مچائی ہے اس کے پیچھے کن قوتوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور ان کے کیا مقاصد ہیں سب سے پہلے تو میں ناظرین آپ سے یہ ارز کروں گا کہ تھوڑی سی نظر ڈالیے کہ ماضی کے اندر جو وائرس اس دنیا میں آئے وہ ان کی طباقن صورتحال جو دنیا نے جھیلی اس میں ان کے اندر بیت ریشو یعنی اموات کا ریشو کتنا تھا تو اس پر میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد کروڑا کی طرف چلتے ہیں ناظرین وائرس کا نام سارس بیماری کی علامت ساس میں دشواری انفیکشن کے بعد مرنے کی امکانات چھتیس فیصد زی کا بیس فیصد ایبولا ایبولا نائنٹی پرسن جو سب سے زیادہ اموات جس وائرس کی وجہ سے دنیا میں منظر عام پر آئیں وہ ایبولا رہا اس کے بعد ایک اور وائرس جس کا نام مار برک اس سے ایٹی ایٹ پرسن جو ہے اموات واقع ہوئیں وائرس نبا وائرس کا نام نبا بیماری کی علامات کے اندر ذہنی الیجن خلفشار انفیکشن کے بعد موت کی تعداد جو سامنے آئی وہ سیونٹی فائید پرسن رہی ناظرین اس کے بعد کانگو بخار کانگو بخار میں اموات فوٹی پرسن انفونزا تیرہ پرسن اب اس کے بعد جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں اس وقت وائرس سر رہا ہے اس کا نام کرونا وائرس اور اس میں اموات کی شرعہ جو ہے جب کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے ان کی اموات کی شرعہ صرف تین سے پانچ پرسن ہے اب ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے مدردر لگتے ہوئے یہ غور خوص کرنا ہے کہ یہ تین فیصد سے پانچ فیصد اموات کا سلسلہ کرونا کے ذریعے ہو رہا ہے لیکن اس وقت پوری دنیا یہاں کرونا سے خائف ہے اور جبکہ اگر آپ دیکھیں جو نارمل ہمارے ہاں ڈیزیزز ہیں جس میں ہارڈ اٹیک ہے سب سے پہلے اس کے بعد برین ہیمریج ہے فیور ہے اور دوسری جو اموات ہیں ہپنٹائز بی ہے سی ہے ان سے جو اموات کا سلسلہ ہے ان کی شرعہ جو ہے وہ اس کرونا کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ ہے لیکن ان پر اوپر ان کی اوپر اتنا زور نہیں ہے ناراہا ہے لیکن اس کرونا وائرس کو جو ہے وہ دنیا کے اندر ایسا ایشیو بنا لیا گیا ہے کہ اب کرونا کے علاوہ کوئی چیز دنیا میں نظر نہیں آگئی ناظرین آج سے چودہ سو پچاس سال پہلے میرے اور آپ کے پیارے آقا خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب وائرس کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت کوڑ کا وائرس اور دوسرا وائرس جو تھا وہ تافن کا وائرس تھا جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما گیا کہ یہ مکہ میں یعنی حرم کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا وہ وائرس اس وقت سے اب تک دنیا میں موجود ہے اور یہ بھی متعدوم ہے آپ کو یہ کرونا وائرس جو اس دنیا میں چھوڑ دیا گیا ہے انسالی تقلیق کے ذریعے یہ بھی اب ہمیشہ دنیا میں رہنے والا وائرس ہے یہ نہ ختم ہونے والا وائرس ہے لیکن یہاں پر ہم اس وقت جو الجب ہیں وہ کشمکش کا شکار ہیں کہ ہم پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرح سے لوگ ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ کیوں اور اتنا اس کو کیوں ہوا دی گئی کہ شوشل میڈیا، الیپٹونک میڈیا، پرنٹ میڈیا، الگرس کے تمام تر جو بھی کچھ تیخی کی ادارہ ہے جو بھی کچھ ایجنسیاں جو بھی کچھ معاملہ چل رہے ہیں صرف اس وقت کرونا پر زور دے رہے ہیں ناظرین یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اور یہ وائرس جو ہے باقاعدہ پھیلایا گیا ہے اب آپ کو تھوڑی سی میں ایک مثال لے کے سمجھاتا ہوں اور اس وائرس کا ہوا اس طرح سے بٹھا دیا گیا لوگوں کے ذہنوں میں کہ اتنا خائف ہو گئے لوگ جیسے آپ نے ایک سنا ہوگا اکثر ایک مثال ہم نے بزرگوں سے سنی ہے کہ ساپ اپنے زہر کی تعریف کر رہا تھا تو میڈک نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے وہ کہتا ہے میرے کاٹے کا بچتا نہیں ہے میڈک نے کہا نہیں بات دراصل یہ نہیں ہے آپ کے کاٹے کا نہیں آپ کے زہر کا نہیں اصل میں لوگوں میں خوف بٹھا دیا گیا ہے آپ کے کاٹے سے موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ خوف سے مرتے ہیں تو انہوں نے تجربہ کیا ایک نوے کے پاس ایک شخص گزرا اس کو ساپ نے کٹا لیکن خدک کر میڈک سامنے آ گیا اور وہ شخص اس نے دیکھا کہ مجھے میڈک نے کٹ لیا وہ جناب علی ٹیلتا ہوا چلا گیا لیکن اس کے برقس جب دوسرا شخص وہاں سے گزرا اس کو میڈک نے کٹا لیکن لکل کر سامنے ساپ آ گیا تو وہ شخص خوف کے مارے وہیں گر کے جو ہے اپنی زندگی کی بازی ہار گیا تو یہی کچھ سلسلہ کرونا وائرس کا ہے کہ اتنا خوف اٹھا دیا گیا ہے کہ حقیقت میں انسان کی موت جو ہے وہ کرونا وائرس سے نہیں خوف سے پیدا ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے جو عامل کار فرما ہے ان کی ایک بڑی گناؤنی سادش ہے اور وہ گناؤنی سادش یہ ہے کہ دنیا سے مذہب کا خاتمہ کرنا ہے دنیا سے مذہب کا خاتمہ کرنا ہے تو قوت ہے اس کے پیچھے کار فرما ہے ایک قوت وہ جو مسلمانوں کو زیر کرنا چاہتی ہے دوسری قوت وہ کہ جو دنیا سے مذہب کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے اور وہ قوت کونسی قوت ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا مثال دے کر کہ دیکھیں جب کوئی بھی وائرس کریئر کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے انٹی وائرس کریئر کیا جاتا ہے جس طرح سے آپ کے کمپیوٹر کے اندر اگر کوئی وائرس آ جائے تو انٹی وائرس فوراں ڈال کے اس کو جو ہے واپس اپنے صحیح حالت میں لائے جا سکتا ہے تو جو قوتیں یہ وائرس بنا رہی تھی انہوں نے اس کی توڑ پہلے کر رکھی تھی انٹی وائرس پہلے بنائے ہوا تھا اور انٹی وائرس ان کے پاس موجود تھا اور موجود ہے اور انہوں نے وہی استعمال کر کے کہ وہاں جیسا صبح جو چائنا کا ایک ایسا صبح جس کے اندر کثیر تعداد جو ہے وہ عبادی کیے اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور اس کے پسپندر بھی بھی جائیے ذرا کہ وہاں کو ہی کیوں چنا گیا وہاں کا راستہ صرف ایک بریج سے پورے چین سے ملتا ہے وہاں کا راستہ اگر آپ نقشہ دنیا کا اٹھا کے دیکھیں تو صرف ایک بریج سے اس کا راستہ پورے چائنا سے ملتا ہے اگر اس بریج کو بند کر دیا جائے تو وہاں پوری چائنا سے کٹ جاتا ہے اس لیے ان قوتوں نے اس وائرس کو وہاں استعمال کیا ٹھیک ہے دو چار سو پان سو اور دو چار ہزار افراد اگر مرز آتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ ہمارے کنٹرول میں رہے گا اور انہوں نے جو اس کے اس کے لیے انٹی وائرس بنائے گا تھا اس کا استعمال کر کے اس کو باقی روک لینا تھا آپ دیکھیں سامنے صورتحال بھی کچھ ایسی ہی آئی ہے کہ ابھی چائنا نے اس وائرس کو کس طرح سے کنٹرول کیا اور دوسری سب سے اہم بات غور طرف بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ وائرس کریٹ ہوا تو ساری کٹیں منظر آم پہ آگئی ساری وہ چیزیں جن سے اس وائرس کو ڈیٹیکٹ کیا جانا تھا وہ منظر آم پہ آگئی اور دنیا کے اندر اس کی فرق قسلسلہ شروع ہو گیا عربوں کی تعداد کے اندر ماسک جو ہیں وہ سیل کیے جا رہے ہیں دنیا بھر کے اندر جا رہے ہیں اور دوسرے جیکٹس وغیرہ گلفز وغیرہ یہ پورے حالی کا عالم یہ تھا کہ دس دن کے اندر ایک ہسپٹل کھڑا کر دیا گیا اور دوسری بھی تیاریا تھی اب یہاں ایک چیز اور بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ ہمارے تحقیقاتی اداروں نے ہماری ٹیم نے اس پہ بڑی ریسرچ کر کے ان چیزوں کو حاصل کیا ہے وہ یہ کہ یہ وائرس ٹھیک ہے یہ منٹو منٹ اور بارڈی ٹو بارڈی ٹو کنورٹ ہوتے ہی ہیں لیکن اس کو پوری دنیا میں جو پھیلایا گیا ہے دنیا کے اس وقت کموں بیش ایک سو ستانوے ملک اس کی لپیٹے میں آ چکے ہیں یہ ایک خاص طریقے سے دنیا میں پہچایا گیا ہے اور وہ طریقہ تھا ہوای سفر کا ہوای سفر کے ذریعے اس کو تیزی سے دنیا میں سپلنٹ کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے جو مقواسید ہیں دیکھیں یہ چائنہ کے صبح وحان تک تو محدود رہا پورے چائنہ میں نہیں پھیلا لیکن پوری دنیا میں پھیل گیا اس کے پیچھے جو مقواسید تھے اس کے پیچھے مقواسید یہ ہے کہ دنیا بھر کی اکنامی کو لیڈ ڈاؤن کرنا ہے تیل کی قیمتوں کو لیڈ ڈاؤن کرنا ہے اور جو بھی دنیا بھر کے اندر سلسلے چل رہے ہیں ان کو لیڈ ڈاؤن کرنا ہے اکنامیکلی تمام جو چیزے کو لیڈ ڈاؤن کرنا ہے یہ دو سپر قوتوں کی ایک انڈیکلئیر وار بھی ہو سکتی ہے جیسا میں نے پہلے بھی اپنے پر قرآن میں بتایا تھا آپ کو کہ یہ انڈیکلئیر وار ہے دو سپر قوتوں کے درمیان میں تو انہوں نے لیڈ ڈاؤن کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے چند وہینوں کے اندر یعنی دو ہزار بیس تک کے ایڈ تک یہ وارس ہر ایک شخص میں پھیل جائے گا اور مزید کی بات آپ کو میں بتا دوں یہاں پر یہ بھی تحقیق شدہ بات ہے کہ آپ کو کوئی بھی نارمل آدمی جا کے اس وقت اگر کرونا کا ٹیسٹ کراتا ہے تو وہ پوزیٹیف آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمیں خوراک پچھلے کئی سالوں سے کھلائی جا رہی ہے اس میں کرونا کا وائرس کا ایک پارٹ ہمارے جسم کے اندر آلیڈی موجود ہے دوسرا پارٹ جس طرح سے ہم بالوں کو رنگ کرتے ہیں کہ ایک ملول ایک شیشی میں ہوتا ہے ایک ملول دوسری شیشی میں ہوتا ہے کہ اب دو لوگوں کو مکس کرتے ہیں تو وہ قدر آجاتا ہے اسی طرح سے اس کرونا وائرس کا ایک پارٹ مختلف فاس فوڈ کے ذریعے مختلف ڈرینک کے ذریعے ہمارے جسموں میں اتار دیا گیا ہے یہ سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے اب دوسرا اس کا جو حصہ تھا وہ انہوں نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا تھا اب انہوں نے وہ اکسیجن میں چھوڑ دیا ہے اب جو بھی کوئی اس وقت نارمل آدمی بھی جا کر ٹیسٹ کرائے گا تو اس کا ٹیسٹ پوزیٹیف آئے گا تو آپ بہ آسانی سے اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کمزور پڑ جائیں گے اور آپ وہی یہاں پہ مثال آئے گی مینڈک اور صاف والی تو آپ جو ہے آپ کی موت واقع ہو جائیں گی اب جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا بات وہ بات یہ تھی کہ دنیا سے دنیا کی اکنامی کو کنٹرول کرنا ہے ڈالر کو لیڈ ڈاؤن کرنا ہے اور ڈالر یہ آئندہ آنے والے دوہزار ایک کی تک ڈالر کی ویلیو زیرو ہو جائے گی پھر اس کے بعد ایک ہی طاقت دنیا میں رہ جائے گی جو کہ جس کے پاس قوت ہوگی جس کے پاس طاقت ہوگی وہ تمام چیزوں کو دنیا سے اکھٹا کر رہا ہے اس کی مثال میں آپ کو دوں میں ٹریڈنگ کا کام کرتا ہوں اب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو میں اس بات تو سوچ ٹیم پر مجبور ہو گیا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ سے تقریباً ایک ماہ پہلے جیرے ماہ پہلے میرے پاس میرے مختلف جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں انہوں نے کئی لوگوں نے میں نے چائنہ سے مختلف چیزوں کے آرڈر کے لیے بڑی ڈماغ بڑی بل کارنٹی میں جس پہ کھانے پینے کی چیزیں بھی تھی شامل اور وہ وہ چیزیں جو چائنہ از خود پیدا کرتا ہے میں نے کہا یار یہ ہم سے کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیوں مانگ رہے ہیں کہ لینے یہ ضرورت ہے میں نے کہا اس وقت چائنہ تو یہ زیادی چیزیں خود بلاتا ہے لیکن وہاں سے ڈیمانڈ آ رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بڑے پیمانے کے اوپر تمام چیزوں کا ضغیرہ کرنا ہے اس کے بعد جس کو دنیا میں ان چیزوں کے ضرورت ہوگی وہ ان سے خریدے گا اور ان کی مو مانگی قیمت میں خریدے گا اس کا اس کا مطلب آپ سمجھ جائے کہ یہ کرونا وائرس دنیا میں پھلانے کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے اسی طرح سے کہ امریکی اداروں نے بھی چائنہ کے اوپر جو ہے الزام لگا دیا ہے اور ان کے تحقیقاتی ادارے بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کرونا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار پوری دنیا میں چائنہ ہے اب یہاں پہ آئیے آگے بڑھتے ہیں میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ سے یہ کہا تھا کہ ایک تیر سے کئی شکار تو ایک تیر سے چھے شکار والی بات کرونا وائرس کے ذریعے جو میں نے آپ سے ارث کیا نا کہ دنیا کے اندر سے مظاہب کا سلسلے کو ختم کرنا ہے تو انہوں نے یعود و نصارہ اور ان قوتوں نے جو اسلام کے مخالف ہیں انہوں نے مل کر سب سے پہلے مسلمانوں کی اساس مسلمانوں کا جو قبلہ تھا اس کے اوپر اٹیک کیا اور قابط اللہ کا تواب بند کر آیا روحے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کو بند کر آیا یعنی مسلمانوں کو ایک سائیکلوجیکل افیکٹ مارا کہ جناب جب قابط اللہ بند ہو سکتا ہے قابط اللہ بند ہو سکتا ہے وہاں پہ تواب بند ہو سکتا ہے تو دنیا بھر کی عبادت گائیں کیوں نہیں بند ہو سکتی اور وہ اس میں کامیہ ہو گئے اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ملیشیا ہے آج ملیشیا کے اندر جمعہ کا زیمتہ ستائیس مارچ ہے ملیشیا کے اندر کہیں بھی جمعہ کی نماز باجمات ادا نہیں کی گئی اسی طرح سے پاکستان کے اندر بھی جمعہ کی نماز کے پر پابندی لگا دی گئی اور جمعہ کی نمازوں کو لوگوں جانے کی اجازت نہیں دی گئی تو اسلام کو اور عشق مصطفیٰ کو اور دین کو لوگوں کی دلوں سے لکھا لنے کے لیے انہوں نے ہمارے قابعے کے اوپر سب سے پہلے شبکون مارا اس کے بعد یہ سائیکلوجیکل افیکٹ مسلمانوں میں گیا اور مسلمان نماز پڑھنے جانے سے رک گئے ہماری عبادت گائیں رک گئیں ہماری عبادت گائیں بند کر دی گئیں ان کو لوگ ڈاؤن کر دیا گیا اب آپ دیکھئے یہاں بھر ایک اور بات بھی میں آپ سے حس کرتا چلوں کہ ہماری حکومتیں آپ کو بتایا ہماری حکومتیں ان کی دور کس کے ہاتھ میں ہیں سب سے پہلی بات میں آپ کو کروں گا سندھ حکومت کی سندھ حکومت نے بقاعدہ دور پر یہ اعلان کر دیا اور انہیں مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں دی مسلمانوں کو جمعہ پڑھنے کی جبکہ متفقہ طور پہ اسلامی نظریاتی کونسل اور ہمارے مفتی آزم مفتی پاکستان جناب مفتی منیبور ایمان صاحب نے بقاعدہ اعلان کیا کہ مساجد کو لوگ ڈاؤن نہیں کیا جائے گا کھلی رہیں گی نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی اس کے باوجود یہ بند کی گئی اس کی وجہ پتا ہے اس کی وجہ پتا ہے کیا اس کے پیچے کیا بیگ گراؤنڈ ہے جس طرح سے ہم آئی ایم ایف سے جب پس لیتے ہیں تو ہم کو ان کی شرائط ماننی ہوتی ہے اسی طرح سے ورلڈ ہیلٹ آرگنائزشن نے جو سندھ گورنمنٹ کو پیسہ دیا ہے اور اس پہ بخاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری شرائط ہیں ان شرائط پہ پیسہ دیا ہے اس پہ یہ شرائط بھی شامل ہے کہ آپ کو مسجدوں کا لوگ ڈاؤن کرنا ہوگا میرے سادہ لوگ مسلمانوں میرے پاکستان کے باتیوں اس بات پر غور کریں کہ یہ گیم کہاں سے کھیلا جا رہا ہے اور اس کی دوریں کون ہلا رہا ہے ورنہ سندھ حکمت فوری طور پر اتنی عوام دوست ہو گئی اتنی ملک سے محبت کرنا لگی میں مانتا ہوں یہ وقت جو ہے تلقیدوں کا وقت نہیں ہے ہمیں قومی جتے کے اندر شامل ہو کر ایک ساتھ مل کے بھائی میں اتفاق سے آگے پڑھنا چاہیے لیکن جو حقیقتیں وہ بھی آپ کے سامنے آنی چاہیے تو اب ہماری سینٹرل گورنمنٹ نے تو اعلان کیا کہ نہیں مسجد کھلی رہیں گی لیٹن سبائی گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا یعنی کہ وہ آر لیڈی ان سے ٹیسٹ لے چکے ہیں صحیح ہے وہ آر لیڈی پیتیس چالیس ملین ڈالر کی ٹیسٹ ورلڈ ہیلڈ آرگرانزیشن سے سینٹرل گورنمنٹ لے چکی ہے تو اس کو تو تو ان کی بات باننی ہے اب آپ آگے چلیے تو آپ کو پس منظر میں ساری چیزیں کھلتی چلی جائیں گی کہ یہ سارا سلسلہ کہاں جا رہا ہے دیکھیں دنیا کے اندر صرف ایک ہی قوم ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتی ہے اور وہ اس کا میں نے آپ کو برملہ اظہار کر دیا یہ سلسلہ وہیں سے شروع آئے اب اس سلسلہ ہی کڑی یہ ہے کہ دو ہزار اکیس کے بعد وہ جن جن کو انٹی وائرس چاہیے مثال کے طور پر پاکستان میں پچاس ہزار کرونا کا شکار ہو گئے تو انہیں اس کی لئے ویکسین چاہیے تو اب یہ ویکسین کھاں سے آئے گی پوری دنیا کے اندر اگر ایک کروڑ افراد کرونا کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ ویکسین کھاں سے آئے گی جس نے وائرس کریئٹ کیا ہے اسی کے پاس انٹی وائرسیں اور ان کی شرائط کے اوپر وہ اب اپنی شرائط پر دنیا کو چلائیں گے کہ ہم سے لو یہ شرائط بارو ہم آپ کو دیتے آپ کے آن پیس ہو جائے گا یہ سلسلہ ہے اب اس کے بعد جو ان کا نیکسٹ سٹیپ ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ان کا نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دو ازار پچیس تک اس چیز کو کھیچ کے لے کے جانا ہے اور دو ازار تئیس اور پچیس کے درمیان انہوں نے ایک نیا نیو ورلڈ آرڈر لکا لنا ہے فائنل نیو ورلڈ آرڈر جس کے تحت دنیا کے اندر کوئی مذہب نہیں ہوگا اور تمام لوگوں کو اس طریقے سے جینا ہوگا جس طرح سے وہ چاہیں گے لہٰذا ہمیں اس بات پر بڑا غور و خوص کرنا ہے ہمیں یہ سوچنا ہے ہمارے اکابرین کو خاص طور سے ہمارے مسلم امہ کو بلکل اس کے پر توجہ دینی ہوگی اور خاص طور سے ہماری مساجد کا جو لوگ ڈاؤن ہے اس کو فل فور ختم کرانا ہوگا اثر وائز ہم پریشانی میں تو ہے ہماری روح کی غزاب جو ہمیں عبادت کے ذریعے ملتی تھی جو ہمیں مساجد کے اجتماع سے ملتی تھی جو ہمیں علماء اکرام کے خدابات سے ملتی تھی وہ بھی ہماری روحوں میں سے لکا لی جا رہی ہے جب آپ کے جسم سے آپ کی روح لکا لی جائے گی تو آپ کے پاس کیا بچے گا کچھ نہیں بچے گا لہذا یہ کرونا وائرس کو مات دینے کے لیے ہمارے اندر کا انسان اس کو بہت مضبوط ہونا ہے ہمیں آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عمل پیرا ہونا ہے اور ان باتوں کو ہمیں پکتہ جن پر یقین ہے کہ موت برق ہے موت آنی ہے موت آ کر رہے گی صحیح تو ہمیں پھر اس کرونا وائرس نہیں ڈڑنا ہمیں اس خالی کی حقیقی سے ڈڑنا نہ ہے اس مالی کی حقیقی سے ڈڑنا ہے کہ جس کے پاس ہمیں جانا ہے جس کو ہمیں جواب دینا ہے یہ زندگی جس کی امانت ہے بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ